پنشیر جنگ پر تالیبان کا بڑا دعویٰ ہے، پنشیر کے کئی لاکھوں پر تالیبان کے قبضے کا دعویٰ ہے، پنشیر میں گورنر ہاؤس پر تالیبان کے قبضے کا دعویٰ ہے۔ ٹالیبان نے کہا ہے کہ انہوں نے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے احمد مسود کے گھر پر قبضہ کیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے ٹالیبان نے اور کہا ہے کہ پنشیر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نوڈن الائنس کے لڑاخے یہ ٹالیبان کا دعویٰ ہے یہ ٹالیبان کی بدری فورسز کے ویزولز آپ دیکھ سکتے ہیں جو امریکن ہتھیار لے کر امریکن گیرز لگا کر یہاں پر ٹالیبان کی طرف سے نوڈن الائنس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس بیٹھ پنشیر میں ٹالیبان اور نوڈن ریزسٹنس فورس کی جنگ جاری ہے یہ جانکاری بھی آ رہی ہے اپنے اپنے دعوے ہیں ٹالیبان کہہ رہا ہے کہ ہم نے جیت حاصل کی پنشیر میں جو نوڈن ریزسٹنس فورس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سات سو ٹالیبانی لڑاکوں کو مار گیر آیا چھے سو ٹالیبانی لڑاکوں کو بندھک بنا لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنشیر گھاٹی سے واپس بھاگ رہے ہیں ٹالیبانی یہ ایناریف کا کہنا ہے اب ایک طرف ٹالیبان کہہ رہا ہے کہ اس نے گورنر ہاؤس پر پنشیر کے قبضہ کر لیا ہے ٹالیبان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور یہاں پر پنشیر کی طرف سے نوڈن ریزسٹنس فورس کہہ رہی ہے کہ نہیں بھئی ہم نے تالیبانیوں کو نقصان پہنچایا ہے ہم نے ان کے لڑاکیں مار گرائے ہیں ہم نے ان کے لوگوں کو بندھک بنا لیا ہے اس بھی تصورے دیکھئے کتنی بھاری جنگ پنشیر میں اس وقت چل رہی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پنشیر اس وقت جنگ کا اخاڑا بنا ہوا ہے پنشیر میں پرچند یودھ چل رہا ہے اور دونوں ہی پارٹیز کے دونوں ہی طرف کے لوگوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم نے سامنے والے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ہم نے سامنے والے کو گھٹنوں کے بل لا دیا ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ پنشیر کے لڑاکوں کا حوصلہ آپ کو دہاں پر ماننا پڑے گا جہاں پوری افغان فورس ان تالیبانی لڑاکوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر بھاگ دی جہاں امریکہ پیچھے ہر گیا وہاں یہ پنشیر کے لڑاکیں وہاں یہ ریزسٹنس فورس لگا تار تالیبانی آتنکی یا تالیبانی لڑاکوں کے آگے ڈٹی ہوئی ہے یہ چار تصویریں پنشیر گھاٹی میں گولی باری پنشیر میں تالیبانی لڑاکیں احمد مسود جو کی ناؤذن ریزسٹنس فورس کے سب سے بڑے نیتہ ہیں جن کے ساتھ امراللہ سالے بھی ہیں اور ان کا گھر آپ دیکھئے کیسے تالیبانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا اور پنشیر کی ٹینکوں پر بھی قبضہ کیا یہ بھی تالیبانیوں کا دعوی ہے لیکن وشنو سر جس طرح سے نرف کا یہاں پر لگاتار دعوی ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں وشنو سر مجھے ایک بہت یہاں پر اچھی چیز یاد آ رہی ہے کہ جب تالیبان نے 30-40% آفغانستان پر قبضہ کیا تھا تب بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے 80% یا 85% آفغانستان پر قبضہ کر لیا ہے تو میں اسی سے جڑا ایک سوال آپ سے لوں گا لیکن بگ وال پر ہم دکھا دیں کہ پنشیر میں یودھ کیسے پرچند چل رہا ہے ہم جنا بگ وال پر جانکاری آپ کو دے دیں پھر اپنے ایکسپرٹس کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کس کے دعوے کو زیادہ صحیح مانے کس کے دعوے میں دم دکھتا ہے تالیبانی لڑاکھوں کے سامنے پنشیر کے لڑاکھوں میں کتنا دم دکھتا ہے یہ سب ہم بات کریں گے لیکن تالیبان کا دعوی سمجھ یہ کیا ہے کیا کہہ رہا ہے تالیبان اور پنشیر کے لوگوں کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے تالیبان کا دعوی ہے کہ پنشیر کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پنشیر کی جو ریجسٹنس پورس ہے ان کا دعوی ہے کہ بلکہ انہوں نے تو تالیبان سے کچھ علاقوں کو فری کر آیا ہے گل بہار تالیبان سے ہم نے مقت کرا لیا ہے یہ پنشیر کے لڑاکھوں کا دعوی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس یگمیت جہاں پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے کس کو آپ کو ماننا پڑے گا تالیبان کا دعوی ہے گورنر ہاؤس پر تالیبان نے قبضہ کر لیا ہے پنشیر کا دعوی ہے سات سو تالیبانی لڑاکے ہم نے دھیر کر دیئے ہیں دیکھئے دونوں اپنی جیت کے دعویے کر رہے ہیں تالیبان کا دعوی ہے احمد مسود جو کی سب سے بڑے نیتا ہے نورڈن ریزیٹنس فورس کے ان کے گھر پر ہم نے قبضہ کر لیا تالیبان کہہ رہا ہے پنشیر کہہ رہا ہے ہم نے تو چھ سو تالیبانیوں کو بندھک بنایا ہوا ہے ہم نے تو بلکہ ان کو قید کیا ہوا ہے اب تالیبان کا کیا دعوی ہے نورڈن الائنس کے لڑاکے بھاگ رہے ہیں پنشیر کا دعوی ہے کہ تالیبانی لڑاکے پنشیر سے بھاگ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پر دعویٰ کر رہے ہیں آئیے اب آپ کو اور کچھ انیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں یہاں پر کہ پنشیر کی ریل بھومی میں کون کس کے ساتھ ہے آپ سمجھئے ایک طرف پنشیر ہے اور ایک طرف تالیبان ہے اور دوسری طرف پنشیر ہے آپ سمجھئے اس کو کون یہاں پر کس کے ساتھ ہے پاکستان، القائدہ، النسرہ، سیریا، ایران اور ایراک کے آتک کی تالیبان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پنشیر کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے نورڈن الائنس میں کون کون ہے تازکستان کی فورس ہے حضب وحدت ہے یہ لوگ یہاں پر پنشیر کے ساتھ ہیں لیکن پنشیر کے پاس یہ بات صحیح ہے کہ تالیبانیوں کے مقابلے اسلحہ یا فورس کم ہے حالانکہ ان کے حوصلے ان سے کہیں زیادہ بلند ہیں